بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبین سٹوڈیو سے میں ہوں حسام حیدر ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ فرمائی ابھی آپ کو بتائیں کہ حکومت نے مہنگائی کے سطح عوام پر ایک اور بوجھ ڈال دیا حکومت نے پیٹرولی مسنوات میں قیمتوں میں چار روپے ترپن پیسے کا اضافہ کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں آٹھ روپے چودہ پیسے کا اضافہ ڈیزل کی فی لیٹر نئی قیمت دو سو نوے روپے اٹھ تیس پیسے مقرر پیٹرول کی فی لیٹر قیمت چار روپے ترپن پیسے مہنگی ہو گئی ہے پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت دو سو تیرانوے روپے چورانوے پیسے مقرر رد و بدل کے بعد نئی قیمتیں تیس اپریل تک نافذ العمل رہیں گے آل ٹینکرز اونرز اسوسییشن نے آج سے پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اسوسییشن کا کہنا ہے کہ انتظامی کے جانب سے ناب طول میں کمی کے خلاف سولہ اپریل سے پیٹرولی مسنوات کی سپلائے بند رہے گی پیٹرولی مسنوات کی ترسیل گلگل بلتستان راولپینڈی اسلامباد اور آزاد کشمیر میں موتل رہے گی ملک کے تمام ہوائی اڈوں کو بھی پیٹرولی مسنوات کی سپلائے موتل رکھی جائے گی اسوسییشن کا کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات کی منظوری تک سپلائے کو موتل رکھا جائے گا پی ایس او حکام اور ڈی سی اسلامباد کو نوٹس بھیجوائے کوئی جواب نہیں ملا اسوسییشن کا مزید کہنا ہے کہ میٹر آئیزڈ اور سسٹم کے تحت بھرائی کے مطالبے کو فوری طور پر پورا کیا جائے زل انتظامی اور حکام نے بیس فروری کے معایدے کی خلاف فرضی کی ہے عالمی منجی میں خام تیل قیمتیں بلند سطح پر پہنچ گئی ہیں برینٹ خام تیل نوے ڈالر فی بیرل اور جوڈیو ٹی آئی پچاسی ڈالر فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی ہے ایران اسرائیل کشیدگی برقرار رہی تو خام تیل قیمت سو ڈالر فی بیرل تک بڑھنے کا امکان ہے لاہور ہائی کوٹ نے لڑکی کی شادی کے لیے کم از کم عمر کی حد اٹھارہ سال کرنے کا حکم دے دیا پچانوے برس پرانے قانون میں ترمیم کا حکم عدالت نے لڑکی اور لڑکے کی عمر میں فرق شک کو کل ادم قرار دے دیا جسٹس شاہد کریم نے پانچ صفات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا قانون کے مطابق لڑکے کی عمر اٹھارہ سال ہے تو لڑکی کی عمر بھی اٹھارہ سال ہونی چاہیے آئین کے تحت تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں کسی بھی شہری کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا چائلڈ میریج ایکٹ انیس سو انہتیس میں لڑکے لڑکی کی عمر میں فرق امتیازی سلوک ہے چائلڈ میریج ایکٹ انیس سو انہتیس کے تحت لڑکے کی شادی کی عمر اٹھارہ اور لڑکی کی سولہ سال ہے جس میں عدالت نے لڑکی اور لڑکے کی عمر میں فرق کے شک کو کل ادم قرار دے دیا فیصلے میں کہا چائلڈ میریج کے خلاف موثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے حکومت عدالتی فیصلے کی روشنی میں چائلڈ میریج ایکٹ کے قانون میں پندرہ روز میں ترمیم کرے پنجاب حکومت قانون میں ترمیم کر کے اسے اپنی ویب سائٹ پر بھی شائع کرے بارشوں سے جانی نقصان ہوئے متاثرین کے ہر ممکن مدد کی جائے گی وزیراعظم نے ہدایات جاری کر دی ہیں شہباز شریف نے بجلی کے حوالے سے جلاس خطاب میں کہا بارشوں سے پن بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا حکومت بجلی چوری روکنے کے لیے کوشاں ہے بارشوں میں تو اس سے خاصی انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے تو میں نے چیمن انڈیم کو کہا ہے کہ وہ فری طور پر صوبوں کے ساتھ کارڈنیشن کریں اور مل کر انڈیمی اور پی ڈی ایم ایس جہاں جہاں نقصان پہنچا ہے وہاں پر امدادی سامان وہاں پر پہنچا آئے جائے آپ جتنی مرضی بجلی پیدا کرنے اور اگر آپ کی ٹرانسمیشن ایفیشن نہیں ہے وہاں پر لیکونہز ہیں وہاں پر کمزوریاں ہیں تو ای تنک آل یور انیسمنٹ is going down the drain قیبر پختونخواہ حکومت نے صبح بھر میں روٹی کے قیمت میں پانچ روپے کمی کا اعلان کر دیا ہے صبح بھر میں سو گرام روٹی کے قیمت پندرہ روپے دو سو گرام روٹی کے قیمت تیس روپے ہوگی وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور نے صبح وزیر خوراک ظاہر شاہ تورو اور سیکریٹری خوراک زریف علمانی سے مشاورت کے بعد روٹی کے قیمت میں پانچ روپے کمی کا اعلان کیا وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا کہنا ہے کہ روٹی کے قیمتوں میں کمی کے فیصلے پر عمل درامت کرایا جائے گا روٹی کے قیمت میں کمی کا پورا حساب کتاب کا رکھا ہے بیس کلو آٹے کے قیمت میں پانچ سو روپے کمی ہوئی گندم کے قیمت کم ہونے پر آٹا مزید سستہ ہوگا سستہ آٹے کا فائدہ نان بائیوں کو بھی ہوگا انہیں روٹی کے قیمتیں کم کرنا ہی ہوں گی عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے یہ جو روٹی کا جو چار روپے سستہ ہونا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ریکارڈ مدت میں انپریسیڈنٹڈ یہ ہوا ہے بہت سارے آنے والے دنوں میں مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ بہت سارے آنے والے دنوں میں میں آپ کو اس طرح کے بہت ساری چیزیں بتانے کے لیے حاضر ہوتی رہوں گی جو چیف منسل صاحبہ کر رہی ہیں اور یہ روٹی کو سستہ کرنے کے اوپر اف ان بٹس نہیں چلیں گے پنجاب کے بعد اسلامباد میں بھی روٹی اور نان کی قیمتوں میں کمی روٹی کی نئے قیمت سولہ روپے جبکہ نان کی نئے قیمت بیس روپے مقرر کر دی گئی ہے ذلہ انتظام یا اسلامباد کی جانب سے روٹی کی نئے قیمت کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق ایک سو بیس گرام وزن کی روٹی سولہ روپے اور نان کی قیمت بیس روپے مقرر کر دی گئی ہے نوٹفیکیشن کے مطابق نئے قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگا ڈی سی اسلامباد نے تمام اسسٹنٹ کمیشنرز اور پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کو نئے قیمتوں کا اطلاق یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے نو منتخب رکنے قوم اسمبلی آصفہ بھٹو کی حلف برداری آصفہ بھٹو زرداری نے بطور رکنے قوم اسمبلی حلف اٹھا لیا سپیکر قوم اسمبلی آیا صادق نے آصفہ بھٹو زرداری سے حلف لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں عصیفہ بھٹو زرداری صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا اینے دو سو سات نواب شاہ سے بلا مقابلہ منتخب رکنے قوم اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری نے حلف اٹھا لیا سپیکر قوم اسمبلی آیا صادق نے ان سے حلف لیا آصفہ بھٹو زرداری کے حلف لینے کے بعد زرداری خاندان نے ملکی پارلیمانی تاریخ میں بیک وقت ایک ہی خاندان کے سب سے زیادہ افراد ارکان اسمبلی منتخب ہونے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے پہلے ہی اعزاز شریف خاندان کے پاس تھا موروسی سیاست میں زرداری اور شریف خاندان پیش پیش ہے صدر مملکت آصف علی زرداری کی خالی کردہ قوم اسمبلی کے نشس اینے دو سو ساتھ نواب شاہ سے ان کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ منتخب ہوئی جس کے بعد ملکی پارلیمانی تاریخ میں ایک ہی خاندان کے سب سے زیادہ افراد اسمبلیوں میں موجود ہونے سے زرداری خاندان نے شریف خاندان کا ریکارڈ توڑ دیا صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری کے رکنے قوم اسمبلی منتخب ہونے کے بعد صدر آصف علی زرداری خود بطور صدر مملکت صاحبزاد بلاول بھٹو اور بیٹی آصفہ بھٹو اور بہنوئی منور تالپور ایم این اے دوسری طرف وزیراعظم شباز شریف کے بڑے بھائی میاں نواز صاحبزاد حمزہ شہباز شریف رکنے قوم اسمبلی جبکہ بھٹی جی مریم نواز شریف وزیرالہ پنجاب ہیں یوں خاندان کے سب سے زیادہ افراد کے ایم این اے یا ایم پی اے منتخب ہونے کے لحاظ سے صدر زرداری کا خاندان پہلے جبکہ وزیراعظم شباز شریف کا خاندان دوسرے نمبر پر ہے آصفہ بھٹو زرداری کے حلف پر وہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا حل کا کون سا ہے آج کا اجلاس صرف آصفہ بھٹو کے حلف کے لیے مختص کیا گیا یہ پہلی حکومت ہے جو قوم اسمبلی کا بائیکارٹ کر رہی ہے ہمیں اسمبلی میں بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ستر فیصد پاکستانیوں کو سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے ہم نے احتجاج کیا آصفہ بھٹو کے ووٹ پہ ہم نے احتجاج کیا آصفہ بھٹو کے ووٹ پہ اوٹ پہ ہر پاکستانی کا احتجاج بنتا ہے آپ کو یقین دلاتا ہوں انہوں نے موروسی سیاست کو پروان چڑھایا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آصفہ بھٹو کو آج بھی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس کنسٹیچونسی سے الیکٹ ہو کے آئی ہے اور آج آپ نے صرف آصفہ بھٹو کی اوٹ دھلوا کے واقع اٹھ کر کے اسمبلی خالی کروا کے اس کا اجھنڈا نہ چلوا کے قوم کا ساری چھے کروڑ کا نقصان کیا ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ کی سربراہی میں سعودی وفد پاکستان پہنچ گیا وزیر خارجہ اس حقڈار نے سعودی وفد کا اسلامباد پہنچنے پر استقبال کیا وفد میں سعودی وزیر زراعت اور سعودی وزیر سنت و مادنی وسائل اور نائب وزیر سرمایہ کاری بھی وفد میں شامل ہیں ان کے علاوہ وفد میں سربراہ سعودی خصوصی کمیٹی اور وزارت توانائی اور سعودی فنڈ برائے سرمایہ کاری کے حکام بھی شامل ہیں سعودی وفد وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے سعودی وفد کی توانائی موسمیاتی تبدیلی آبی وسائل کے وزیرا سے بھی ملاقاتیں ہوں گی وفد سرمایہ کاری کے اگلے مراحل اور عمل درامت کے امور پر مشاورت کرے گا سعودی عرب نے زراعت تجارت توانائی مادنیات آئی ٹی اور ٹرانسپورٹ سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے سعودی وفد کے دورے میں ریکوٹک منصوبے میں سعودی سرمایہ کاری کے امور زیر غور آئیں گے اور مشترکہ منصوبوں کے آغاز اور نئے امکانات کی راہیں ہموار ہوں گی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے واشنگٹن میں یو ایس پاکستان بزنس کاؤنسل کے وفد نے ملاقات کی ہے ملاقات میں کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے بعد جاری اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ زراعت آئی ٹی اور مادینیات کے شعبوں میں سرمایہ کے فروغ دینے بارے باتشیت کی گئی ہے اعلامیہ میں مزید بتایا گیا ہے کہ تبانائی سمیت اہم شعبوں میں بیرونی اور ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے حکومتی عظم کو اجاگر کیا گیا ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت نے آئی ایم ایف سے نئے قرض پروگرام کے معاہدے کے لئے درخواست تیار کر لی ہے ذرائع کے مطابق ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے نئے قرض پروگرام کے لئے دو درخواستیں دے دی ہیں ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلیٹی اور کلائمٹ چینڈ سے مطالق اضافی فنڈ کے لئے درخواستیں کی جائیں گی ذرائع کا کہنا ہے کہ مصبت باتشیت کے نتیجے میں آئی ایم ایف مشن مذاکرات کے لئے آئندہ مہ پاکستان آئے گا وفت نئے قرض پروگرام اور آئندہ بجٹ کی تیاری میں معاشی ٹیم کے ساتھ کام کرے گا معاشی ٹیم عالمی بینک حکام سے بھی ملاقات میں فائنینسنگ بڑھانے پر باتشیت کرے گی پی ٹی آئی ترجمان روف حسن نے کہا ہے کہ بشہ بی بی کے کمرے اور وارش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں جو کیمرے لگائے گئے ہیں انہیں فوراں اتارا جائے ریاست گراوٹ کا شکار ہے نئے طریقے سے عدالتی امور کو تباہ کیا جا رہا ہے روف حسن کا کہنا ہے کہ جج صاحب نے آج کہا تھا کہ رزوان عباسی نہ آئے تو فیصلہ دیں گے رزوان عباسی دلائل دینے کے دوران ہی فرار ہو گئے اس کیس میں عدالت نے چوبیس اپریل کا وقت دیا ہے ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ موجودہ چیف جسٹس کو فیگسٹ چیف جسٹس بنانے کی تیاریاں جاری ہیں آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ ہاؤس سے اس کا پرپوزل دیا جائے گا ہم اس پرپوزل کو پوری طاقت سے روکنے کی کوشش کریں گے ایمکیم کے رہنما علی خرشیدی نے کہا ہے کہ کراچی میں ڈاکوں کے ہاتھوں انسٹھ افراج شہید ہو چکے ہیں ہم جنازے اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہیں شہر میں ہر طرف خوف کا ماحول ہے ہم کس جنگل میں رہ رہے ہیں شاہینہ سحیل کے ساتھ سٹریٹ کرائم کے واقعے کے مضمت کرتے ہیں پولیس اپنی ذمہ داریاں انجام دینے میں ناکام ہو گئی ہے رمہ سال چار سو سے زائد گاڑیاں چوری ہو چکی ہیں ماضی میں ایمکیم نے کراچی میں آپریشن کا مطالبہ کیا اور سب سے زیادہ چیخیں بھی اس ہی کی نکلی ہیں سندھ کے وزیر طوانائی ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ایمکیم کہتی ہے کہ بلدیاتی ادارے مستحکم ہونے چاہیے دوسری طرف وفاق کو صبائی معاملات میں مداخلت کرنے کو کہا جاتا ہے سٹریٹ کرمینلز کے خاتمے کے لئے پولیس اور رینجرز ٹارگیٹڈ آپریشنز کر رہے ہیں کرمینلز کا کوئی مذہب قومیت یا زبان نہیں ہوتی جرائم پیش آفراد انسانیت اور امن کے دشمن ہوتے ہیں لاہور کے علاقے اسلام پورا میں گنگا سٹریٹ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے عامر تانبہ کو قتل کر دیا عامر تانبہ نے دوہزار تیرہ میں جیل میں بھارتی دہشتگرد سربجیت سنگھ کو قتل کیا تھا عامر تانبہ کچھ عرصہ قبل کوٹ لگ پر جیل سے رہا ہوا تھا عامر تانبہ اور مدصر پر الزام تھا کہ دونوں افراد نے دوہزار تیرہ میں کوٹ لگ پر جیل میں قید کے دوران بھارتی جاسوس سربجیت سنگھ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا تھا جس کے سزا کاٹ کر عامر تانبہ چند روز قبل ہی رہا ہوا تھا الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں کل ووٹرز کی تعداد جاری کر دی ہے ملک بھر میں کل ووٹرز کی تعداد تیرہ کروڑ ایک لاکھ چھتیس ہزار تین سو گیارہ ہے مرڈ ووٹرز سات کروڑ سے تجابوس کر گئے ہیں جو سات کروڑ تین تالیس ہزار چار سو بہتر ہیں جبکہ خواتین ووٹرز کی کل تعداد چھ کروڑ بانوے ہزار آٹھ سو انتالیس ہے سات کروڑ چالیس لاکھ تیرانوے ہزار دو سو نوے ووٹرز کے ساتھ صوبہ پنجاب سر فہرست ہے جبکہ دو کروڑ تیہتر لاکھ پچیس ہزار نو سو اکھتر ووٹرز کے ساتھ صوبہ اس سے اندوسرے نمبر پر ہے کے پی کے میں کل ووٹرز کی تعداد دو کروڑ اکتالیس لاکھ تیرہ سی ہزار ایک سو اٹھ سٹھ ہے جبکہ بلوچستان میں چون لاکھ انتالیس ہزار چھ سو چھ سو چھ سٹھ ووٹرز ہیں وفاقی دار الحکومت میں دس لاکھ نو ہزار دو سو سولان ووٹرز ہیں باکمال لوگوں کی لا جواب سرویز جدہ سے لاہور اور اسلامباد آنے والے مسافر رول گئے جدہ سے لاہور آنے والے چونتی سے زائد مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا ذرائع کے مطابق جدہ سے اسلامباد آنے والے پچاس مسافروں کو فلائٹ جدہ ائرپورٹ پر چھوڑ آئے مسافروں نے گزشتہ روز جدہ سے اسلامباد آنا تھا زیادہ تر مسافر عمرہ ظاہرین ہیں مسافروں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ذرائع کے مطابق تیارہ چھوٹا ہونے کے باعث پچاس مسافروں کو جدہ چھوڑ دیا گیا جدہ رہ جانے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ آج خصوصی تیارہ تمام مسافروں کو لے کر وطن واپس پہنچ جائے گا سٹوڈیو سے فلوق کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے ایبین ایبین ہے قوم کی سوچ